اسلام علیکم انہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں بناوں گی یہ بہت ہی زبردست سی چکن مسالہ بریانی جو کی موسٹی شادیوں وغیرہ میں ایسی بریانی آپ کو کھانے کو ملے گی تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کپ مت کرئے گا تو یہاں پہ دیکھی میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کے جی کے قریب یہاں پہ چکن لیا ہے اس کو بہت اچھے سے واش کر لیا تھا ڈرین کر لیا تھا تو سب سے پہلے اس کا ہم کریں گے فرسٹ میرینیشن جس کے لیے میں یہاں پہ دو بڑے چمچ لے رہی ہوں جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اور ایک چمچ ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور ایک ہی پورا فل لیمن کا جوس اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بریانی کی ریسیپی بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ بریانی کھائی جاتی ہے مسالے والی چکن کی تو اب اس کو فوک لے لیں گے اور اس کو چکن کو بریک کر دیں گے تاکہ ہماری چکن بریانی کا جو چکن ہے وہ اندر سے بہت ہی جوسی سوفٹ اور فلیور فل میٹ بنے اکثر جو بریانی کا میٹ ہوتا ہے وہ روکھا ہو جاتا ہے تو اب اس کو ڈھک کے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے قریب ایک یا دو گھنٹے کے لیے اب ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ آٹ دس ہری مرچ لی ہوئی ہے تو اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت ہی چٹ پٹی مسالے گار یہ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو چکن کو میں نے قریب ایک گھنٹے مرینیشن کے لیے رکھا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے یہ پیسی ہوئی ہری مرچ کا پیسٹ دردری سی میں نے پیسا تھا اب ایک پورڈر مسالہ بنا لیتے ہیں تو پہلے آدھا چمچ لیں گے سوف کا پورڈر فائن پیسا ہوا اور یہ سوف دھنیا مرچی کا پورڈر ہے مکس کر کے میں نے پیسا تھا اور یہ ہے دھنیا مرچا اور زیرے کا پورڈر تو سیم سیم چیزیں ہیں اسی لیے ہم تھوڑی تھوڑی کم سی کونٹیٹی لے رہے ہیں تو بھونا زیرہ ڈالا میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ایک پنچ کے گری کاشمری لال مرچ پورڈر ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں نے اس میں لال مرچ کا پورڈر ڈالا تھا اور یہ اپڈال دیں گے آدھا چمچی گرم مسالہ ایک پنچ ہلدی ڈالیں گے اور آدھا چمچ یہ دھنیا پورڈر ڈالیں گے جو ریگلر والا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور نمک سمیٹ کر دیں گے نمک ہم فرسٹ میرینیشن میں بھی ڈال چکے ہیں تو اسی حساب سے نمک ڈالیں گے اور یہاں پہ دیکھ کچھ کھڑے مسالے ہیں اس میں دو لال مرچ ہے جاویتری جائفل چھوٹی الائچی بڑی الائچی لانگ کالی مرچ تھوڑا تھوڑا سا سب کچھ ہے ایک چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی تو اب ان سب جو کھڑے مسالوں کو بھی پورڈر مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ایک تیز پتہ بھی ڈال دیں گے تو یہ مسالہ ریڈی ہے اب سارا جو جتنا بھی مسالہ بنایا ہے وہ میں نے قریب ڈیڑھ کلو کے چکن کی حساب سے بنایا ہے تو سارا یہ چکن میں ایڈ کر دیں گے اور اب 250 گرام کے قریب لے لیں گے کرڈ ایک دم میں نے ہنگ کرڈ یوز کیا ہے اس میں کیونکہ بہت زیادہ پانی پانی ہو جائے گا جب ہم اس کو کوک کریں گے تو ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اور پھر اس کو مرینیشن کے لیے پھر سے رکھ دیں گے چاہے تو آپ اس کو ہول نائٹ رکھیں یا پھر تین چار گھنٹے بھی اس کو مرینیٹ کر کے آپ اس کو کوک کر سکتے ہیں تو میں نے اسے پوری رات رکھا تھا تو اب یہ نیکسٹ ریکہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پانسو گرام کے قریب میں نے پیاز لے لی تھی اور ایک کڑھائی بڑی سی میں نے چڑھا دیئے اس میں تیل ڈالا ہے قریب 250 گرام سے زیادہ ہی ہوگا اور کیسا تیل آپ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں آئل ایڈ کریے گا تو جتنی بھی ہماری یہ پیاز تھی تو ہم اس کو ایک دم کرسپی گولڈن فرائی ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس کو سیپرٹ کر لیں گے نکال لیں گے کسی کچھ اس طریقے سے اور پھر اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جتنا بھی چکن ہم نے میرینیشن کے لیے رکھا تھا وہ سارا ڈائریکٹ اس آئل میں سانسپر کر دیں گے اس میں ہمیں کوئی بھی مسالے نہیں ایک کرنے ہیں کوئی بھی ہم کو چھوکہ نہیں دینا ہے بغھار نہیں دینا ہے بس ڈائریکٹ ہم کو میرینیشن کیا ہوا چکن اس میں ڈال دینا ہے اکرہ سے یہ بہت ہی ایزی ہوتی بریانی کہ آپ اس کو میرینیشن کر کے رکھ دیں اور جب مہمان آرہے ہو تو ضرور سے اس طرح کی بریانی بنائیے کیونکہ بہت ایزی ہوتا ہے اس کو بنانا کی پہلے سارا کام کر لیا اس کے بعد کوکنگ ٹائم کا کوکنگ کا کام رہ جاتا ہے تو چکن کو تیز آنچ پہ بھونتے ہوئے ہم اس کا پانی پہلے سارا سکھا لیں گے کیونکہ بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اوور نائٹ مرینیشن کے لیے رکھتے ہیں تو اب اس میں پانی تھوڑا کم سا بچا ہے تو اب اس میں ہم نے جو پیاس فرائی کری تھی وہ اس میں اٹ کر دیں گے تاکہ جو ہماری فرائیڈ انین وہ بھی سوفٹ ہو جائے اور اس چکن اور مسالوں کے ساتھ مل جائے تو اوپر نیچے کرتے ہوئے ابھی بھی میں نے فلیم کو جو ہے فل ہی رکھا ہے کیونکہ چکن بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے اور پھر بریانی میں بھی کوک ہوتا ہے اب اس میں تھوڑا سا ایک چمت کے قریب کیورا وارٹر ایڈ کر دیں گے چونکہ یہ شادیوں والی بابرچی سٹائل بریانی ہے تو اس میں کیورا بھی ہم نے ڈالا ہے تاکہ بریانی میں ایک اچھا سا خوشبو کا بھی فلیور آ جائے اور ادھر دیکھیں میں نے چاول سوک کر کے رکھ دیئے تھے ایک کلو کے قریب میں نے چاول لیا ہے باسمتی رائز ہے تو بس سمپلی جیسے ہم اور بریانی میں چاول کو بوائل کرتے ہیں سارے کھڑے گرم مسالے ہری میرچ ڈال کے اور تھوڑا سا اویل اور نمک تو بس یہی سارا کچھ میں نے چاولوں میں پانی میں ایڈ کیا ہے اور پھر جب پانی میں بوائل آیا ہے تب اس میں چاول کو میں نے ڈال دیا ہے تو بس ہم 80% تک اپنے چاول کو کوک کریں گے تو پانی میں سارے ہی گرم مسالے ایڈ کرے تھے میں نے تو اب جب 80% تک کوک ہو گیا ہے تو اس ٹین کر لیا ہے میں نے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں سے تھوڑے گرم مسالے نکال دیں اور یہاں دیکھیں ہمارا چکن بھی ریڈی ہے تو ایک لیئر ہم نے ایدھر لگا دی ہے چاولوں کی بھگونے میں اور پھر اس کے اوپر سے تھوڑا سا چکن ڈالیں گے اور پھر چاول ڈالیں گے تو دیکھ سکتے ہیں چکن بھی ہمارا اگدم دکھ نہیں رہا ہے اس میں اتنے زیادہ مسالے ہیں فلیور ہے اور آپ تیکھا اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈجز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور پھر جو بچے ہوئے چاول ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور باقی کا جو چکن بچا ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے پرت لگاتے وقت بہت دادہ ہم کو چاولوں کو چلانا نہیں رہتا ہے بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے اوپر نیچے کر دیں گے تو ایک سائیڈ میں ڈال لیوں یہاں پہ یلو فوڈ کلر اور ایک طرف یہ اورنج فوڈ کلر ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں یہ دم شادیوں کے سٹائل والی بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی بیچی رہی نہ ہو جو رہ جائے اور لاس میں ڈال دیا ہے میں نے یہاں دھنیا اور پتیانے کی پتیاں کٹ کر کے اب اس کو ایک کپڑا لگا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے کچھ ہیوی بوٹم ہماری بریانی کتنی کتنی پرفیکٹ اور اچھی بن کے ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا فیمیلی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریے گا پھر ملوں گے میں آپ ساتھ نیکس ویڈیو جب تک لیے ٹاٹا بائی اللہ